بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ بھرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے مکس اچار کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کونسی مسٹیکس ہے جو آپ کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کا اچار خراب ہو جاتا ہے کائی لگ جاتی ہے یا فیکا سا رہ جاتا ہے تو آج سبھی باتوں کے اوپر دسکشن ہوگی بہت سے ٹپس این ٹرکس میں ہوں ہم آپ کو بتاؤں گا تو ریسپی کے ساتھ بنیے رہی گا یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک پاؤ ہری مرچیں ایک پیالی گاجریں ایک پیالی کریلے ہمارے پاس ہاں پیالی لہسن کی ہے اور ایک پیالی ہے لیمن کی ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے دھوپ میں دھو سے تین گھنٹے سکھا لیا تھا ٹھیک ہو گیا پہلی بات جو آپ نے مست نہیں کرنی دھو کے دھوپ میں سکھا لینا اچھی طرح سے ٹھیک ہے اب ہری مرچوں کو آپ نے کٹ لگانا ہے جسٹ اتنا ٹھیک ہے پورا کٹ نہیں لگانا ورنہ یہ کھل جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور آپ نے بڑی والی ہری مرچیں لینی چھوٹی والی نہیں لینی آج کل بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہے یہ مسالہ تیار کریں گے تین چمچ نمک کا یہ مسالہ کیوں تیار کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان سبزیوں کے جو اندر پانی ہے اس کو بھی نکالنا ہے یہ بھی اچار کا مسالہ نہیں ہے یہ ہماری پریپریشن ہے ہاف چمچ اس میں ہلدی کا جائے گا تین چمچ نمک کے جائیں گے اچھی طرح سے اس کو کر لیں گے مکس اور یہ جو پروسس ہے یہ ہوتا ہے سبزیوں میں سے پانی کو نکالنے کا کیونکہ اسی وجہ سے آپ کے اچار خراب ہوتا ہے تو اس سٹیپ کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے ہری مرچوں کو پکڑنا ہے اور اس کے اندر اس مسالے کو ایٹ کرنا ہے دیکھیں اوپر والا جو پانی تھا وہ تو ہم نے دھوپ میں سکھا لیا لیکن سبزیوں کے اندر ایک نیچرل پانی بھی ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے نکالنا ہے تو یہ اسی پروسس کا حصہ ہے اسی طرح سبھی مرچوں کے اندر آپ نے اس مسالے کو ڈال دینا ہے اور ایک بھی جو مرچ ہے وہ رہ نہ پائے یہ لیں جی اور سبھی مرچوں کے اندر مسالہ جا چکا ہے ابھی جو اچار کا مسالہ ہے وہ الگ رہی سپی ہے ٹھیک ہے یہ نہ سمجھی گا کہ صرف یہی اتنا سا مسالہ ہے یہ ہے ہمارے پاس کڑے لے جس کو میں نے دھوپ میں سکھایا ہوا ہے دو گھنٹے اور آپ نے یہ کام مست نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے ہمارے پاس گاجرے گاجرے آپ نے لال لینی ہے یلو گاجرے نہیں لینی ہے اس کا اچار صحیح نہیں بند اور ان کی شکل آپ کو آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہ دھوپ میں سکھے ہوئے ہیں یہ لیمن ہے ہمارے پاس دیسی لیمن لیے میں نے موٹے والے جو ہوتے ہیں اور یہ ہے لہسن یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہچار کے اندر ٹھیک ہے ہاف پیالی میں نے لیے تو قوانٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں کہ یہ چیز کم ہو یا یہ زیادہ جو آپ کو زیادہ پسندہ وہ زیادہ اٹ کر لیں یہ مسالہ آپ ان کے اوپر ڈال دیں گے سبزیوں کے اوپر اور اچھی طرح سے اچھے طریقے سے ان کو آپ نے مکس کرنا ہے کہ ہر جو ویجیٹیبل ہے اس کو یہ مسالہ لگ جائے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی بڑی خوشک سے آپ کو یہ سبزیاں لگ رہی ہیں یہ دیکھیں گے کتنا زیادہ پانی چھوڑ دیتی تو ان کو مسالہ اچھی طرح سے لگا کے ہم نے رکھتے نہ ہے کم سے کم چوبیس گھنڈے کے لیے ٹھیک ہے تو چوبیس گھنڈے کے لیے اس کو ہم نے رکھتے نہ اور یہ اپنا پانی چھوڑ دیں گی تو مین ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو مسالے لینے ہیں اس میں ہے ہشک دھنیا دو چمچ اور کالی مرچ ہاف چمچ جائے گی دو ہی چمچ اس میں جائے گا جائے گا سونف ٹھیک ہے اور یہ ہے کلونجی ہاف چمچ اور یہ ہے ہمارے پاس زیرا یہ ایک چمچ جائے گا یہ میتھرے ہیں میتھی دانا نہیں ہے میتھرے سائز میں بڑے ہوتے ہیں آپ نے یہی لینے ہے ٹھیک ہے یہ دو چمچ ہے ہاف چمچ یہاں پہ حلدی ہے اور ہاف چمچ نمک ہے ہاف چمچ ہی لال مرچ کا پاورڈر ہے یہ کم سے کم آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ ہاف چمچ ہے میں آپ کو پانی دکھاتا ہوں یہ کل کا میں نے یہ مسالے لگا کے رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہ وہی یہ سبزیوں نے ہی پانی چھوڑا ہے الگ سے ایڈ نہیں کیا میں نے اور یہی وہ پانی ہوتا ہے جو آپ کی اچار کو خراب کرتا ہے اور اچار اچھے سے پک نہیں پاتا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہ جو ٹرک ہے اس کو بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بہت اہم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے بڑے سے پیارے سے بال کو لینا ہے اور اس طرح سے اس کے پانی کو ہم ڈرین کر لیں گے یہ دیکھیں کسی بھی آپ جالی میں ان سبزیوں کو رکھتے اور ایک دو گھنڈا پڑے رہیں گی تو ان کا جو پانی ہے وہ اچھے سے نکل جائے گا نیچے سے اور سبزیاں ہمارے پاس بچ جائیں گے اب یہ پانی آپ نے ضائع کر دینا ہے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی نکلتا رہے ٹھیک ہے اور دوسری طرح ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے سب سے پہلے اپنے پین کو ہلکی میریم آنچ کے اوپر رکھنا ہے اور اس میں ڈال دینی ہے کالی مرچیں اور یہ ہے ہمارے پاس سانف ان کی قوانٹیٹی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ان کو روست ہم نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ ایک تو ان کا جو فلیور ہوتا ہے ابھی تو کچھ نہیں لیکن جب ان کو ہم دو سے تین منٹ روست کریں گے تو ان کا فلیور نکھر کے نکلتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا لگتا ہے خوشبودار ہو جاتا ہے تو پہلے ہم ان کو روست کریں گے پھر ہم ان کو گرائنڈ کریں گے یہ لیں جی تو زیرہ سانف خوشک دھنیا کالون جی اس کو روست کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت ڈرائی ہوتی ہے پہلے سے تو وہ آلموسٹ پاؤڈر ہی ہوتی تو اس لیے ہم پاؤڈر مسالوں کو اور اس کو روست نہیں کریں گے روست کرنے کا پروسیس بھی بہت امپورٹٹ ہے اس سے اگر کہیں نمی ہو تھوڑی بہت تو وہ بھی چلی جاتی ہے جو اچار کو خراب کرتی ہے تو یہاں پہ آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جب آپ ان کو روست کریں گے تو یہ دیکھیں یہ دو تین منور چارمنٹ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جلانا نہیں ہے آپ نے ہلکی سی آنچ کے اوپر تو ان کو اب ہم ڈال لیں گے مشین کے اندر اور ان کو ہم نے کرنا ہے گرائنڈ ٹھیک ہو گیا تو اب لیں گے ہم مشین یہ دیکھیں مشین میں ہم نے ڈال لیا ان سب کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اب آپ نے گرائنڈ بلکل پاؤڈر نہیں بنا لینا ان کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے ٹھیک ہے جسٹ دو تین سیکنڈ کے لیے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو مین تیسرا چوتھا پروس ایسے وہ ہے سرسوں کا آئل ٹھیک ہے سرسوں کا آئل میں نے لیا ہے کتنا لیا ہے میں نے سات سو پچاس میلی گرام یعنی کہ پونا کلو ٹھیک ہو گیا سات سو پچاس لیٹر کہ لیں یا میلی لیٹر کہ لیں یا تین پاؤ کہ لیں ہمارے یہاں تو یہ کلو کے حساب سے ملتا ہے تو تین پاؤ میں نے لیا ہے اور اس کو آپ نے ہلکا سا نیم گرم کرنا کہ آپ کی انگلی لگ سکے ٹھیک ہے زیادہ گرم آپ نے اس کو نہیں کرنا ہلکا سا نیم گرم اس سے اس کے جرمز مر جاتے ہیں اور یہ ایک تفہہ فریش ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے رکھا ہے کوئی گھنٹا اور یہ پانی اچھے سے اس کا نکل چکا ہے اب یہ پانی کسی کام کا نہیں اس کو آپ نے ضائع کر دینا ہے تو ہمارے پاس بلکل ڈرائے ویجیٹیبلز ہیں یہ لیں اب یہ ماشاءاللہ ایسی پریزرو ہوگی کہ آپ ان کو دو سال بھی رکھیں گے یہ خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اور یہ پانی ہم ضائع کر دیتے تو اب ہم نے جو پاؤڈر مسالے تھے وہ اس میں ایٹ کریں گے یہ نمک ان کی کوانٹیٹی میں بتا چکا ہوں اور یہ ہلدی ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ دونوں طرح کی کونٹیٹی آپ کمی رکھ گا کلون جی جائے گی ہف چمچ اور یہ ہمارے پاس وہ کھڑے مسالے جن کو ہم نے روست کر گرائن کی تھا آپ دیکھیں یہ دانے دار سے ہیں آپ نے بلکل پاورڈر نہیں بنانا ورنہ فلیور اچھ نہیں تھا اور پیالیوں کو چیزوں کو اچھے سے ساف کریں کوئی بھی چیز زائی نہیں ہونے چاہیے اب بسم اللہ ان کو کرتے ہیں مکس دوستو چیز محنت مانگتی ہے اگر آپ محنت کریں گے تو ہی چیز بنیں گی جلد بازی میں بنائیں گے تو حراب ہو جائے گا آپ کی محنت زائی ہو جائے گی اور دل بھی ٹوٹ جائے گا اب دیکھیں اس کے اوپر کچھ محنت ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ ہمیں شورٹی ہے انشاءاللہ کہ یہ خراب نہیں ہوگا اب یہ جو آئل تھا اس کو تھنڈا کر کے آپ نے ڈال لینا ٹھیک ہو گیا میں نے یہ سرسوں کو آئل لیا ان کے سا آپ کو نہیں پسند تو آپ آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں دوستو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں آپ کا سبسکرائب کرنا ایک انام ہوتا ہے محبت ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے اپنا پن ہوتا ہے تو سبسکرائب کر لیا کریں یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے پیسے نہیں لگتے یہ فری ہوتا ہے اور بیل آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیا کریں اس کو کر دیں مکس میں نے یہ بڑا سا بول لیا تاکہ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر سکوں اس کے بعد آپ اس کو جار میں ڈال دینا ہے ایر ٹائٹ جار میں اور اس کو چھے دن آپ رکھنا ہے ٹھیک ہے یوز نہیں کرنا چھے دن اور روز آپ چھمچ کے ساتھ مکس کرتے سال اس میں آپ اور بھی ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے لیکن پروسیس ہونا چاہیے جو میں نے کہا ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو اجازن ساری کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو آپ کی سکرین پہ ہیں بہت شاندار ریسیپیز کلک کریے بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کبھی بھی کو کینی کی تو بھی آپ کر سکیں گے تو کلک کریے اور انجوائی کریے